ہلو اینڈ ورکم ساتھیوں میرا نام ہے دلپیر سنگھ آتا اور آج کی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیوں لازد دو کلاسز ہم نے کمپیوٹر سیکیورٹی کے بارے میں جو ہیں کلاسز دی ہیں ہم نے بات کی ہے کس طرح کے ہمارے پر وائرسز ہو سکتے ہیں کس طرح کے ہمارے پاس جو ہیں کمپیوٹر کے ریلیٹڈ مل ویرس ہو سکتے ہیں ملیشیر سارٹ ویرس ہو سکتے ہیں تو ان کے بچاؤ کے لیے ہم نے کچھ انٹی وائرسز پڑے تھے کچھ اور سکیورٹی سسٹمز پڑے تھے ان کے بارے میں ہم نے آرلی آپ کے ساتھ تھوڑی کلاسز میں ڈسکس کیا ہوا ہے لازد دو دیکھی آپ ان میں آپ جو ہے تھوڑی کلاسز سمجھے اور آج کی کلاسز میں ہم کیا کریں گے ہم کریں گے بھائی ایم سی کیوز اسی ٹاپک پر جو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں ہم نے وائرسز ڈیوائرس ڈروڈین ایسا یہ سارے سارے ملویرز پڑے ہیں اور اس کے ساتھ سارے ہمارے انٹی وائرسزز جو ہیں سکیورٹی سسٹمز جو ہم نے پڑے ہیں ان کے لیے ہم ایم سیکیوز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آج کی کلاسز کا پہلا ایم سیکیو آپ کی سکرین کیوپر اس طرح سے ہے ڈیش برانچ آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی ان سے آپ نے بتانا ہے کسے آپ انفارمیشن سیکیورٹی کہتے ہیں نمبر ون کمپیوٹر سیکیورٹی نمبر سیک انڈ سائیبر سیکیورٹی نمبر ٹوڑ آئیٹی سیکیورٹی نمر پورتھ آمیش آل آبännز دیکھ سیکیو پڑھا کر آبان ایک ایسا کون سا سکیورٹی سافٹ ویر ہے جو کون سا ایسا سکیورٹی سافٹ ویر ہے جو کیا کرتا ہے کام جس میں آپ کے پاس بہت ہارڈ ویر کے کریٹس اور ساکر کرسکر دیکھنے کو ملیں گے کلاس میں ہم نے آپ کے ساتھ اچھے سے ڈسکس کیا ہے اوپشن آپ کے پاس ہیں سسٹم ڈیزائن ڈیٹا ایکسس کنٹرول سسٹم ایکسس کنٹرول اور نانبیز تو آپ کو پتا ہے کس کا اوپشن جو ہے وہ سسٹم ڈیزائن آ جاتا ہے چلی جا آگے بڑھتے ہیں کوسٹ نور 3 ویریفیکیشن آفی لاغن نیم اینڈ پاسورڈ is known as ٹھیک ہے جی اگر آپ ویریفائی کر رہے ہیں لاغن نیم اور پاسورڈ ڈال رہے ہیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے کیا آپ اسے کنفیگریشن کہیں گے ایسیس بیلٹی کہیں گے اوٹھنٹیکیشن کہیں گے لاغنگ ان کہیں گے اوڈر دن دوس گیون ایز اوپشن تو یہ ان پانچ اوپشن میں سے رائٹ اوپشن آپ کے پاس کیا رہا ہے بلکل اگر آپ کے پاس ویریفائی کر رہے ہیں آپ ویریفیکیشن کر رہے ہیں لاغن نیم دے رہے ہیں پاسورڈ دے رہے ہیں اس کا مطلب آپ اوٹھنٹیکیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں if you are allowing a person on the network based on the credentials to maintain the security of your network then this act refers to the process of تو ان میں سے آپ کے پاس کون سا ایسا جو ہے اوپشن ہے جو کریٹ بیٹھے گا نمبر ون کیا آپ اسے اوٹھنٹیکیشن کہیں گے نمبر سیکنڈ آٹومیشن کہیں گے نمبر تھوڑ پھائیر وال کہیں گے نمبر پھورت آپ کے پاس انکرپشن کہیں گے یا نن افیز ٹھیک ہے جی تو اس کا کریکٹ آنسر کیا رہا ہے اسے اوٹھنٹیکیشن کہیں گے کہہ رہا ہے اگر آپ لوگ کر رہے ہیں کسی پرسن کو نیٹ ورک بیسر پر اندہ کریٹنشل تو منٹیل دا سکیورٹی آپ یا نیٹ ورک لوگ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب دین بس ایکٹ رفرز تو دا پروسیس اپ اسے آپ کیا کہیں گے اسے آپ اوٹھنٹیکیشن کہیں گے چلی آگے بڑھیں گے دا کریم بلنگ آف کوڈ is known as ٹھیک ہے آپ کے پاس کوڈ ہے اس کو کریم بل کرنے کا پروسیس سے آپ کیا کہیں گے کیا آپ اسے انکرپشن کہیں گے پھائیر والیں کہیں گے سکرم بلنگ کہیں گے ڈسپشن کہیں گے یا پرمیٹنگ کہیں گے تو ان میں سے آپ کے پاس کرکٹ اوپشن کیا ہے گا اسے آپ اینکرپشن کہتے ہیں سکرمبلنگ آف کوڈ is known as اینکرپشن چلی جی آگے بڑھتے ہیں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے دامین ریزن تو اینکرپتے فائل ایس دو آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس چار اوپشنز ہیں ان میں سے میں ریزن کون سا ہے جس کی جس کی وجہ سے آپ کسی فائل کرتے ہیں نمبر اینکرپ کرتے ہیں نمبر سیکنڈ سکیور ایٹ پار ٹرانزمیشن نمبر تھوڑ پرپیر ایٹ پار بیک اپ نمبر پورت انکلوڈ ایٹ اندہ سٹارٹ اپ سیکنس تو آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ کس لیے ہم کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم اینکرپ کر رہے ہیں تو ہم سکیورٹی کے لیے اس کو کر رہے ہیں تو سکیور ایٹ پار ٹرانزمیشن نمبر سیمتھ کوشن آج کی کلاس کا کریکٹ آنسر کیا جائے گا اس کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس وائرس اٹیک آتا ہے جو کریکٹ آنسر ہیں آگے بڑھتے ہیں ملویر ازین ملویر کیا ہے ان میں سے کیا یہ پروگرام ہے ہارڈویر ہے پرسن ہے تو ملویر کیا ہے ملویر ہم پروگرام ہوتا ہے تو ہوتا یہ پروگرام ہی ہے چلی جو گزارش کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا شیئر کیجئے ٹھیک ہے جی ویڈیو کو ساتھ ساتھ لائک کرتے رہے تاکہ ہمیں جو ہے آپ سے موٹیویشن مل دی رہے چلی جی کوشن نمبر نائن آپ کی سکرین کا آج کی کلاس کا آپ کے سکرین کو پر اس طرح سے ہے ساپویر سچ ایز وائرس ورمز انٹروجن ہورسجا ہیچ ملیشی کنٹینٹ وہ سافٹ ویئر جن میں وائرس ورمز ہوں یا تروجین ہورسجوں جو میرا ملیشی کنٹینٹ موجود ہو سکتا ہے اسے آپ کیا کہیں گے کیا آپ اسے ملیشی سافٹ ویئر کہیں گے اڈویر کہیں گے سکیر ویئر کہیں گے سپائی ویئر کہیں گے فائیر وال کہیں گے تب ایسے کوشن ہے سمپل کوشن ہے ہر ایک سٹوڈینٹ جو اس کا کرتیا کہے گا اسے آپ کیا کہتے ہیں ملیشہ ساوٹیر کہتے ہیں یا ملویر کہتے ہیں وائرسز تروژین ہورس ورمزار جائے وائرس ہوگے تروژین ہوگے ہورس ہوگے تروژین ہورس ہوگے یا ورمز ہوگے ان کو آپ کیا کہتے ہیں یہ کیا ہیں دیار ایبل ٹو ہارم کمپیوٹر سسٹم نمبر سیکنڈ آن ایبل ٹوڈ ڈیٹیکٹ اپ پر اپ پر اپ پیزنٹ آن کمپیوٹر یوزر فندی اپکیشنز ہرملیس اپکیشنز ریزید اوان کمپیوٹر ناندی تو کریکٹ آنسر کیا رہا ہے دیار ایبل ٹو ہارم ور کمپیوٹر سسٹم اس لیے ان کو ہم کیوں ہے ان کا ملیشہ ساوٹیر کہتے ہیں ملویر کہتے ہیں ایسے سیلو پر اپکیٹنگ پروگرام ڈیٹ اپنے بتانا ہے کہ آپ کے پاس چار اپشنز ہیں چار اپشن میں سے یہ کونسا ایسا ایسا کونسا اپشن ہے جو ایک سیلو پر اپکیٹنگ پروگرام ہے ڈیٹ اپنی 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 انسرٹ کر رہے ہیں اپنی 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 کسی کھاس مقصد کے لیے ان کو بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے ملیشہ ساوٹیرز یا ملویرز کا نام بھی دیا جاتا ہے ڈائیڈش آر آفن ڈیلیورڈ ٹو ای پی سی تھو این میل اٹیچمنٹ آپ نے بتانا ہے ان میں سے چار پانچ اوپشن آپ کے دیئے گئے ہیں ان میں سے کون سا اوپشن ایسا اوپشن ہے جسے اکثر آپ ڈیلیور کرتے ہیں کسی پی سی میں ایک میل اٹیچمنٹ کے مادیم سے اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کے کمپیوٹر سیسٹم کو نقصان پہنچانا اس کو ہارم کرنا پانچ اوپشن آپ کے پاس کون کون سے ہیں پوٹلز سپیم وائرس از ادر ان دوز گئے ہیں اوپشن از ای میل مسیج اس کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس کیا جائے گا اس کا کریکٹ آنسر آپ کے پاس آر وائرس آجائے گا ویچھتا فالوئی ریپرس ٹو ایڈینجی رس پروگرام آپ نے بتانا ہے ان میں سے چار پانچ اوپشن آپ کے پاس بتانا ہے ان میں سے ایسا کون سا پروگرام ہے جسی آپ دینج رس پروگرام کہیں گے that can be caught off opening ای میل اٹیچمنٹ and downloading software from the internet تو ان میں سے کون سا option ایسا بیٹھ رہا ہے کیا وہ utility ہے وائرس ہے ہونی پوٹ ہے spam ہے یا اپ بولیں گے آپ اس کو تو کریکٹ آنسر اس کا کیا بن کیا آتا ہے اسے آپ وائرس کہتے ہیں اے پروگرام ڈیزائنڈ ٹو ڈیسٹرائی ڈیٹا ڈیویر کمپیوٹر وہ پروگرام جس کا مقصد یہ ہوتا ہے جس کو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ آپ کے پاس جو بھی ڈیٹا آپ کی کمپیوٹر میں موجود اس کو ڈیسٹرائی کیا جائے which can travel to infect other computers is called کیا آپ اسے ڈیزیز کہیں گے تورپیڈیو کہیں گے ہوریکین کہیں گے وائرس کہیں گے یا انفیکٹر کہیں گے تو بیسرک کسٹن ہے آپ کیا کہیں گے اسے اسے آپ وائرس کہیں گے ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں تو یہ کچھ کسٹن ہے جو آلڑی اگزامنش میں پوچھے گئے ہیں وہی کسٹن ہم آپ کے ساتھ ڈسکرس کر رہے ہیں جیسے یہ کوششن اس بی آئی کلر ٹو سنٹویل میں پوچھا گیا ہے پوچھ رہا ہے کہ یہ کمپیوٹر ریبوٹنگ اٹسل then it is likely that اگر آپ کا کمپیوٹر آپ نے آپ ریبوٹ کر رہا ہے دیکھیں جب ہم نے آپ کے ساتھ پڑھا تھا کہ ملویرک اٹیک اگر آپ نے کمپیوٹر میں ہو رہا ہے کچھ ان کے سیمٹمز ہیں ان سیمٹمز میں سے ایک سیمٹم یہ بھی کہا تھا ہم نے کہ آپ کے کمپیوٹر جو ہے it itself ریبوٹر تو یہ کس کی نشانی it has a virus it does not have enough memory there is no printer there have been a power surge it needs a cd-rom تو آنسر کیا ہے اس کا کہ یہ امید ہے کہ اس میں ایک وائرس کا ٹیک ہوا ہوگا کمپیوٹر وائرس کیا ہے کیا یہ ہارڈ ویر ہے وینڈو ٹول ہے ایک کمپیوٹر پروگرام ہے ایک سسٹم ساوٹویر ہے یا نان آنسر کیا بلائیں گے آپ بولیں گے ہمارے پاس جو کمپیوٹر وائرس ہے it is basically ملیش software it is basically a computer program چلیجی آگے بڑھیں گے which among the following is related to the internet and mail آپ نے بتانے ان میں سے کون سا ایسا option ہے جو کس کے ساتھ related with internet and mail boot up application software paging یا virus تو آپ کا answer کیا جائے گا آپ کا answers میں virus آ جائے کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ internet کے مہادیم سے آپ کو download کر رہے ہیں file اس کے مہادیم سے وائرس آسکتا ہے email attachment کے مہادیم سے آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آسکتا ہے تو وائرس جو ہے میں سے kس کے ساتھ related ہے with internet and mail from the given options the first pc virus was developed in آپ نے بتانا کہ پہلا pc virus کب develop کیا گیا تھا ٹھیک ہے آپ پتہ ہونے چاہئے آپ کمپیوٹر وائرس کون سا creeper ہے جس کو 1986 میں develop کیا گیا ہے which virus spread application software جو spread ہوتا ہے آپ کے application software میں میکرو وائرس ہے فائل وائرس ہے یا anti وائرس ہے تو آپ کے پاس دیکھئے correct answer کیا آرہا ہے وہ میکرو وائرس آرہ ہم نے بہت سارے وائرس آپ کے ساتھ پڑے ہو ہیں ان میں سے ایک ٹائپ آپ کے پاس میکرو وائرس آتا ہے ڈی 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 بات یہ گئے ہیں ان میں سے کون س option ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ that this is that this option جو ہے آپ کے ڈی 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 ہوا رہا ہے اس کا کسی بھی سی سسٹم پر تو 22 کا جو آپ مارے کریں گے option number 3 degree of haram آگے 23 which are following is the type of software that has self replicating software آتے بتانے میں سے ایسا کون سا software ہے جس میں سال replicating software ہے دائم کاز دو فائل آج سسٹم وائرس ہے تو جن ہرس ہے بھوٹ ہے یا ورمز ہے تو کریکٹ آنسر اس کے پاس کیا آجائے گا آپ کے پاس جو ہے وہ ورمز آج جاتا ہے کہ ان میں بھوٹ ہے آپ نے بتانا ہے کہ which are following is a type of software ان میں سے ایسا کون سا software ہے that is self replicating software that cause a domain to file is and system تو correct option آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں ورمز لے سکتے ہیں چلو آگے بڑھتے ہیں like virus virus ki طرح it is also replicating program virus ki طرح یہ بھی ایک سال replicating program ہے difference between a virus and it is that a worm does not create copies of itself on one system it propagates through the computer network تو آپ اس میں کون سا جائے گا کیونکہ جو ہے question میں ہی اس کھانسر چھپا ہوئے ہے لائن میں بتائے گیا آگے آگے بھرم 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 automatically move in network تو option number one جو ہے اس کا آگ کلاس کا بھرم ایک پروگرام کھمپیوٹر آپ کو بتانا ہے کہ ورم ایک پروگرام ہے جو آپ کی کھمپیوٹر کو infect کرتا ہے اور سپریٹ کرتا ہوتا ہے کس کی مادل سے by inserting کرتا 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 آپ نے بتانا ان وی رو اٹیج رو اٹیج یا حاک آپ کو پتا ہو نی چاہیے کہ آپ کے پاس ورم ہے اس آلسو اٹیج جس طرح جو بھرم ہے ورم ہے وہ بھی اٹیج آپ کے پاس آرہ ہے ایک کمپیوٹر وائرس نارملی اٹیج 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 آپ کمپیوٹر وائرس آپ کس کے ساتھ آنڈر کمپیوٹر پروگرم کے ساتھ جس آپ کیا کہتے ہیں تارگی پروگرم کہیں گے بیگ دور پروگرم کہیں گے بلوٹو کہیں گے یا تروجن ہارس کہیں گے تو آپ کی پاس پروگرم کے ساتھ کمپیوٹر پروگرم کے ساتھ جس آپ پروگرم کہتے ہیں دیز پروگرم ڈیز ایس سیم تو بین اور بی doing one thing بٹ ایکٹیج بین اور doing another ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ ایسا کون سا option ہے جو آپ کو لگے گا کہ ایک کام کرے گا لیکن دوسرا کام کرتا ہے لیکن آپ کے سیسٹم کو برا اثر کرتا ہے ان ویسے وہ کون سا سکتا ہے کی لوگ ہیں ورم ہیں کریک ہیں تو کریکٹ آنسر اس کے پاس کیا آتا ہے وہ ٹروجن ہارس ہیں چلی جی 29 وائرس پھول user into downloading and or executing them by pretending to be useful applications کسی بھی user کو بتائیں گے لگے گا کہ ہمارے لئے حائدہ مند ہو سکتے ہیں اس لئے کون سے ہوتے ہیں وہ ٹروجن ہارس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیش is small program embedded inside of gif image آپ نے بتانے ان میں سے ایسا کون سا option پھر بیٹر ہے ڈیش میں جو سمال پروگرام ہے جسے embed کیا جاتا ہے کس میں ایک سمال gif image میں تو وہ کون سا ہے ویب بگ ہے کوکی ہے سپائی ویر اپلکیشن ہوگا یا سپیم ہوگا آپ کو پتہ سنو چاہیے وہ کیا ہوگا سپائی ویر اپلکیشن ہوگا چلی آگے بڑھتے ہیں آگے آفن گین اینٹری ٹو ایک نیٹورک بی پتنڈنگ تو بی ایٹ ای لیجی میر کمپیوٹر ان میں سے کونسو اوپشن فیڈ بیٹ رہے سپوپ ایٹ فوج ایٹ سپوپ ایٹ آل آب دیز تو آپ کے پاس کریٹ اوپشن کیا ہے اسے آپ آئی پی سپوپ کہیں گی اکثر کیا کرتے ہیں گین انٹی تو ای نیٹ ورک بی پتنڈنگ بی ایٹ ای لیجی میر کمپیوٹر اسے آپ سپوپ آئی پی سپوپ جو ہے اسے آپ کریٹ آنسر اس کا مان گی چلی جا گے بڑھتے ہیں کوشن مر 32 آپ کے سکرین کی اوپر اس طرح دیا گیا ہے سیٹویشن انویچ ون پرسن اور پروگرام سکسس پولی موس کری ای ای فالس فائنگ ڈیٹا این دیر بائی گین ای ایک سکر ہے تو اس طرح کی ہم نے کنس جو ہے آپ نے بتانا ہے کون سا ہے کیا سپوپ اٹیک آجائے گا سکینر اٹیمٹ گین آن ایتھرائیز ایکسی ای یوزر سسٹم اور انفارمیشن بائی پرٹینڈنگ ٹو بی یوزر اسے آپ کیا کہیں گے کوشش ہوتی اٹیمٹ ہوتا ہے تاکہ آن ایتھرائیز ایکسی لی جائے گین کی جائے ایک یوزر سسٹم کی یہ انفارمیشن کی کس طرح سے بائی پرٹینڈنگ ٹو بی یوزر یہ پرٹینڈ کیا جاتا کہ ہم یوزر ہی ہیں ہم ایتھرائیز یوزر ہیں اس پر سے پرٹینڈ کیا جاتا ہے لیکن اٹیمٹ کیا جاتا ہے آن ایتھرائیز تحرائیز تحرائیز سے گین کرنا ایکسس کو اسے آپ کیا کہیں کہیں گے ہیکر کہیں گے کرکر کہیں کہیں گے کونس اوپشن جو ہے وہ ایسا اوپشن ہے جو اینیبل کرتا ہے تاکہ پتا کیا جائے ہی آفن ایوزر ویسٹی ویب سائٹ کیا آپ اسے ہیکر کہیں گے سپیامر کہیں گے فش کہیں گے آئیڈنٹی ٹھپ کہیں گے یا کوکی کہیں گے تو اس کے پاس کیا رہا ہے اسے ہیکر کہا جاتا ہے ہیکر ایکسپرٹسائز to گین ایکسر to ادر پیپل کمپیوٹر to گیت انفرمیشن لگلی اور ڈمیج is a یا وہ پرسن who uses his ایکسپرٹسائز فار سوپیر اسے آپ کیا کہیں گے کہیں گے ہیکر کہیں گے انسٹین مسینجر کہیں گے آل آب کہیں گے یا نان آب کہیں گے تو آنسر کیا ہے اسے آپ hacker کہتے ہیں کہ رہا ہے کہ وہ پرسن جو استعمال کرتے آپ نے ایکسپرین استعمال کرتے تاکہ کسی بھی دوسرے پرسن کی کمپیوٹر اس کا ایکسر کیا جائے ٹھیک ہے جی ان کی مرضی کے خلاف جو ہے ان کا ایکسر کیا جائے اس طرح سے illegally طریقے اور پیپل ہو آر ایلیج کمپیوٹر بریک انٹو ادر پیپل کمپیوٹر تو ان میں سے کمپیوٹر اپشن کیا ہے آپ سب کو پتا ہو جائے گا کیا آپ پاس وہ hackers کون سے بریک انٹو انٹو انٹر کمپیوٹر انٹر پیپل کمپیوٹر چلی آگے بڑھتے ہیں question 37 what حیقت کہیں گے ادر دن دوز گیون ان اب اپشن اس کے آنسر کیا جائے گا آپ کے پاس اوپشن جو ہے بلکل جو ہے اسے آپ سائیبر کر کہیں گے ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں and act of sending e-mails or creating web pages that are designed to collect and individual online bank credit card or other login information اس act کو آپ کیا کہیں گے spam کہیں hacking کہیں گے یا آپ اسے cracking کہیں گے تو correct answer کیا ہے اسے اسے phishing کہتے ہیں ٹھیک جی آگے بڑھیں گے dash or attempt by individual to obtain confidential information from you by falsifying their identity جن میں سے کون سا option آپ کے پاس بیٹھ ہے آپ نے بتانے میں سے کون سا ایسا option ہے جو آپ کو represent kis کو کہے گا these are attempt by individual یہ کوش ہوئے ہیں یہ attempt ہیں individual کے معدیم سے کس کے رئیے تو obtain confidencial information تا کہ آپ کے پاس جو private secret confidential information ہے اس کو حاصل کیا جائے from you by falsifying their identity کیا اسے phishing trips کہیں گے computer viruses کہیں 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 گے یا آپ اسے phishing scams کہیں گے تو آپ کے پاس پاس آپ آپ آرہا ہے option جو ہے وہ phishing tripper جو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو sensitive information ہے جیسے آپ کے passwords ہو گے credit cards debit by mass credit as a trustworthy person or business in electronic communication آپ اس اکٹیوٹی کو کہیں گے کہیں 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 گے سٹارک کہیں 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 گے تو جو ایکٹیوٹی ہے جو criminal اکٹیوٹی ہے اسے آپ کیا کہتے ہیں اسے آپ phishing کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں all of the following are examples of real security and privacy risks accept آپ نے بتانے ان میں سے جو بھی option ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں examples ہیں کس کے real security these all are examples of real security یا privacy risk کے ایک کو چھوڑ کر وہ کون سا ہے جو ہے جو real security نہیں ہے کیا وہ hackers ہیں spams viruses identity theft یا none of these ہیں تو آپ کے پاس correct answer کیا رہا ہے اسے آپ spam کہہ رہے ہیں یہ سارے کے spam کو چھوڑ کے باقی سارے جو بھی ہیں these all examples kis کے ہیں real security privacy risks hackers بھی ہیں viruses identity theft بھی ہیں spam کو چھوڑ کے سارے کے سارے جو ہیں یہ آپ کے real security اور privacy risks کے examples ہیں junk email is also called junk email کو آپ کیا کہتے ہیں کیا آپ اسے spam کہیں گے spoop کہیں گے snipper script کہیں گے spool کہیں گے کہیں گے تو بس قلی آپ جنگ email بہت آتے انہیں آپ spam کہتے ہیں ڈیش is a type of electronic spam wire unsolicited messages are sent by email آپ نے بتانے ان میں سے ایسا کون سا electronic option ہے جو بس کے لئے ٹائپ ہے کس کا electronic spam کا جہاں پر unsolicited messages جو مل کہتے ہیں add is something add which is added to your computer by adding this performance of your computer increase ہو رہی ہے software that get a different advertisement یا none of these تو آپ کا پتا ہونے چاہیئے کہ جو add where ہے بس کے لئے کیا ہے this is software that get a different advertisement چلیز اگلا question compromiser یہ بیس کے لئے آپ کے پاس ایک ایسا toolkit ہے جس کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ hide کرتا ہے اس بات کو جو بھی computer security ہے اس کو compromise کیا رہا ہے is a general description of a set of programmers which works to subword control of operating system from it is legitimate in accordance with established rules تو اسے آپ روٹ کہیں گے ورم کہیں گے یا آپ اسے cracker کہیں گے تو کریکٹ آنسر کیا رہا ہے اسے آپ root kit کہتے ہیں جلی آگے بڑھتے ہیں اگلا question question of 46 آپ کی screen کو پر بالکل اس طرح سے ہے prepared application that takes advantage of a known weakness basically آپ کے پاس چار options ہیں آپ سکینر کہیں گے پیکٹ کہیں گے کیا آپ اسے root kit کہیں گے تو correct answer کیا رہا ہے اس کا بلکل security exploit جو ہے اسے آپ کہیں گے کہ ایک prepared application ہے that takes advantage of known weakness کہیں گے آپ security exploit چلی آگے بڑھتے ہیں 47 question آپ کے پاس آگیا ہے it is a tool user to quickly check computers own network for known weaknesses یہ بیس کے پاس tool ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ quickly check کمپیوٹر کو network اس لیے for known weaknesses کیا آپ اسے security exploit کہیں گے vulnerability scanner کہیں گے packet snipper کہیں گے روٹ kit کہیں گے تو اسے آپ کیا کہیں گے آگے بڑھتے ہیں 48 question آپ کے پاس دیا گیا a dash is anything that can cause harm ان میں سے وہ کون سا option ہے جسے آپ کہیں گے that this is something anything that can cause harm کیا vulnerability کہیں fishing کہیں کہیں گے یا آپ اسے spoop کہیں گے تو بیس کلی وہ کیا ہے وہ آپ کے پاس جو ہے answer vulnerability بن کیا جاتے کہ vulnerability اس وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے that can cause harm antivirus antivirus کیا ہے antivirus کیا program code ہے کیا computer ہے company name ہے application software ہے یا نا نا دیز تو بیس کے لئے آپ پتا ہونا چاہیے کیا آپ کے پاس جو آپ کے پاس antivirus ہے یہ آپ کے پاس کیا بن کے آتا ہے this is nothing but a but this is an application software کیوں का پتا ہے antivirus ہے یہ ban مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کوئی آپ کے computer مگر virus چلا گئے اس کو detect کرنا اس کو سرج کرنا یہ سارے کام آپ کے antivirus کے آرہی ہیں تو antivirus آپ کے پاس کیا ہے question 50 آپ کے پاس جا گیا ہے antivirus software is an example Antivirus software میں سے kis example ہے business software ہے operating system example ہے security کا an office suit تو بسکر آپ کے پاس کیا آرہا ہے وہ یہ آپ کے پاس example ہے کس کے لیے security کے لیے question 51 editor signature is a scanner 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 signature ہے signature binary form and encrypting information handwritten signature or none of these top کے اچھے سا آپ کے class میں پڑھ پڑھ and encrypting information ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں question 52 آپ کے پاس یہ آگیا ہے to protect yourself from the computer hacker اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ computer کو بچائیں کسے from the computer hacker intrusion computer hacker کے جو attack ان سے آپ نے computer کو بچائیں you should install لے آپ کو کیا install کرنا پڑھ firewall mailer macro script none of these تو بسکل آپ کیا کریں install firewall ٹھیک ہے جی اور یہ بڑھتے ہیں 53 question which one are the following is a key function of firewall option number one آپ کے پاس دیا گیا ہے monitoring number second deleting number third copying number fourth moving none of these آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ کے پاس 5 option دیے گئے ہیں انویس ایسا کون سا option ہے جو کیا ہے کی function آپ firewall جو ایک کی فنکشن ہے کسی firewall کی تو آپ کا پتہ یا پاس ورڈ یوزر کسی بھی یوزر کو اس قابل بناتے ہیں کس لیے get into the computer system quickly make action user time retain confidentiality of files یا simplify file structure تو کس کے لیے ہم password استعمال کرتے ہیں بیس کے لیے مقصد ہے تاکہ کھن confidential فائلے سے ان کو سکیور کر سکیں confidentiality کو مینٹین کر سکیں ریٹین کر سکیں اس کے لیے ہم password کو use کرتے ہیں which are following is a combination of numbers along with user name user to get access to computer اسے آپ کیا کہتے ہیں بیس کے لیو پاس password آجاتا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں dash refers to privileges that allow user to read write or execute file آپ اسے کیا کہیں کہیں گے file access permission کہیں password کہیں کہیں تو آپ نے اچھے سے پڑھا ہے کہ file access permission کہتے ہیں اسے جس میں read access پڑھا تھا ہمارے پاس write access پڑھا executable access پڑھاتا ٹھیک ہے جی وہ ہم نے آپ کے ساتھ کلاس میں اچھے ساتھ discuss کیا ہو ہے the unauthorized real-time interception of a private communication such as phone call instant message known as ان میں سے کون سا option آپ کے پاس correct answer بیٹھے گا کیا آپ اسے reply کہیں گے کیا آپ اس drop کہیں پیچ کہیں گے پیلوڈ کہیں vendor creator program modifications are called آپ نے بتانا ہے کہ vendor creator program modifications ہیں انہیں آپ کیا کہتے ہیں کہیں antivirus کہیں گے hauls کہیں fixes کہیں گے یہ overlap کہیں گے تو آپ کے پاس کہتے انہیں these are known as patches چلی جگلے کوشن آپ کے پاس یہ کمپیوٹر میموری بٹ انلائک وائرس ایسے کون سا اوپشن اس میں کریکٹ بیٹھ رہا ہے بلکل logic بم جو ہے اس میں جو ہے آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن وائرس ہے وائرس دیلیڈ پیلوڈ کچھ وائرس ایسے ہوتے جن میں آپ کو دیلیڈ پیلوڈ دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ کبھی کبھی کیا کہتے ہیں time antivirus bump یا all of these کہتے ہیں تو کیا جائے اس کا آنسر بلکل جو ہے اسے آپ اسے کیا کہیں گے بلکل اسے آپ کہیں گے کچھ وائرس جنہیں دیلیڈ پیلوڈ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جسے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں this sometime is known as this sometime known as bomb ٹھیک ہے جی چلی آگے بڑھتے ہیں اگلا جو ہے آپ کے پاس 64 which was the first PC boot sector virus کون سا ہے وہ پی پی لوڈ ہے کیا وہ برین ہے پہ پتا ہو دیتے لیکن کیا پوچھا گیا ہے پی سی بوٹ سیکٹر وائرس پوچھا گیا ہے تو اس کا correct answer آپ کے پاس کیا بن کے آجائے گا جب پہلا پی سیکٹر وائرس کون سا آتا ہے اس کو آپ کریں گے نا کے کری پی کریں گے سیمپل آج پوچھا گیا پی سی وائرس بنایا گیا تھا پی سیکٹر وائرس پہلا کون سا ہے وہ برین آپ کے پاس بن کیا رہے 65 آپ کے پاس یہ آگیا ہے it hides the true network addresses and user to intercept all messages entering and leaving the network تو کون سا option اس کا جو ہے اس سے آپ پیچ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں سکتی 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 پروگرام design to record every key stroke on the machine on which it runs آپ نے بتانے ان میں سے ایسا کون سا option ہے جو آپ کے پاس ایک software program ہے جس کو design کیا گیا ہے کس کے لیے تاکہ record کرے every key stroke on the machine on which it runners کہیں گے ورم کہیں گے وائرس کہیں گے کریکر کہیں گے تو correct answer آپ کے پاس کیا رسٹکشن اس گرانٹر بائے کس کے ماجین سے آپ دیں گے اس software privacy policy software license password manager software log none of these تو کیا answer بن کے آجائے گا آپ کے پاس اسے آپ software license کے ماجین سے دیتے ہیں question 68 – reference to the unauthorized copying and distribution of software آپ نے بتانا ہے جی آپ کے پاس 5 option ہے جس کا مقصد کیا ہے unauthorized copying and destroying of the software یا آپ کو بتانا ہے کہ illegal copying and destroying of a software اس کا کہتے ہیں illegal پری کے